موسیقی وائس آف امریکہ واشنٹن میں خوش آمدید میں ہوں ساکب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا جمہوری حق کا استعمال یا اس سے تجاوز اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں افغانستان میں اگلا سال کیسا ہوگا جنرل جان نکلسن سے خصوصی گفتگو ڈلی کی خواتین اپنے شہر میں کتنا محفوظ محسوس کرتی ہیں اور میڈن پاکستان میں سچے گھوٹے کی کہانی انڈیا کے کاریگر یہاں پاکستان بننے سے پہلے آئے تھے انہوں نے یہاں گھوٹے کا کام شروع کیا تھا آغاز کریں گے واشنٹن ڈی سی سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ ایشیا کا بارہ روزہ دورہ مکمل کر رہے ہیں جہاں فوکس تجارت اور سیکیورٹی پر رہا لیکن ویتنا میں ایشیا پسیفک اکنومک کوپریشن کے سبراہ اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ایک مختصر ملاقات نے توجہ ایک مرتبہ پھر امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے موضوع کی طرف کر دی ہے مزید تفصیلات لیں گے ندیم یاکوب سے ندیم روس اور امریکہ کے صدور کے درمیان اس ملاقات میں گزشتہ سال کے انتخابات کے بارے میں کیا بات چیت ہوئی صدر جب روانہ ہوئے ویتنام سے تو اپنے جہاز پر اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو صدر پوٹن ہے ان کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جب صدر پوٹن سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مداخلت انتخابات میں نہیں کی جو اس ملاقات کے حوالے سے اس ایشو پر جو خاص ان کے ورڈز دے صدر ٹرمپ کے وہ میں آپ کے لئے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو درستی کہتے ہوں گے میرا خیال ہے کہ وہ اس بارے میں بے ذتی محسوس کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے لئے اچھی بات نہیں یہ جو خاص ایشو ہے اور ان کی دونوں کی جو ملاقات ہے اس کو یہاں پر واشنگٹن میں مبسرین کیسے دیکھ رہے ہیں اس بارے میں ہم نے ایک ریپورٹ ترتیب دیا آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان اختیار میں ہفتہ ایشیا پیسیفک سربراک کانفرنس کے موقع پر غیر رسمی ملاقات ہوئی ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امریکی حساس اداروں کی ریپورٹس پر یقین ہے جن نے کہا گیا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زیادہ اہم معاملات کی جانب بڑھا جائے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ روس کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑے کی بجائے دوستانہ تعلقات ہمارے لیے اور پوری دنیا کیلئے ایک اساسہ ہیں نہ کہ بوجھ انہوں نے کہا کہ ان کے پیش رو براک اوباما اور وزیر خارجہ ہلڈی کلنٹن امریکہ روس تعلقات کو ری سیٹ کرنا چاہتے تھے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے امریکین نظامیہ اس بات کا اعادہ کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ عالمی نویت کے معاملات پر روس کے تعاون کے خواہ ہیں اب واقعی اس موضوع سے ہٹ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ صدر کی توجہ زیادہ ہم معاملات جیسے شمالی کوریا اور شام پر ہے جہاں ہمیں روس کے ساتھ مل کر مشتر کا مقاصد کے لیے کام کرنا ہوگا جو کہ اس وقت بہت اہم ہے تاہم سی آئیے کے سابق ڈائریکٹر جان پرانن اور نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلاپر نے اتوار کے روز سینن کو بتایا کہ روسی اور چینی راہنما بڑی خوش اسلوبی سے صدر ٹرمپ پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور یہ فرض کر لینا کہ روس دنیا کے بہترین مفادات کے لیے کام کر رہا ہے امریکی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے روسی مداخلت کے حوالے سے امریکہ میں تحقیقات جا رہی ہیں اور ان میں ایک تحقیق جو ہے وہ سپیشل کانسل رابرٹ ملر کر رہے ہیں اور جن افراد کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں ان میں صدر ٹرمپ کے سابق مشیر مائیکل فلن بھی شامل ہے گزشتہ روز وال سٹریٹ نے اپنی ایک اخبار میں انکشاف کیا ہے کہ رابرٹ ملر جب تحقیقات کر رہے ہیں مائیکل فلن کے روابط کے حوالے سے تو ایک چیز سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ مائیکل فلن نے ترکی کے ساتھ مبہرنا طور پر ڈیڑھ کروڑ ڈالر کے ایوز ایک منصوبہ بنایا کہ وہ ترک رہنما فتیولہ گولن جو کہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں انہیں اگوا کر کے ترکی کے حوالے کریں گے واشنگٹن میں جو ترکی کا سفارت خانہ ہے انہوں نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا تھا یہ بالکل بے بنیاد الزامات ہیں غلط ہیں اور شرمناک ہیں اور اب پاکستان اسلام آباد میں گزشتہ بد سے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کا احتجاج جاری ہے جس سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں محمد اشتیاق کی رپورٹ اور پھر اپنے آج کے مہمان سے اس معاملے کے کچھ اہم پہلوں پر بات کریں گے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکون اور حامی گزشتہ بد سے اسلام آباد کے مرکزی داخلی راستے پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں ہم گینٹسز ڈیل ہو رہے ہیں راستے میں آ رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ہمیں مل رہے ہیں وہاں سے بھی راستے بند ہیں اسے بھی راستے بند ہیں کہ تماشا بنائے ہیں ان لوگوں نے آر جگہ پر ہمارے ادھر 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 پورا پاکستان نے بند کیا ہوا ہے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو مرکیٹ میں کسٹمر آتا ہی نہیں آتا بہت کم آتا ہے لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں کروباری علیہ سے تو بہت برے علاہات ہیں اعتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی پر سب سے پہلے وزیر قانون زائد حامد کو منصب سے الگ کرے تو پھر بات چیت کی جائے گی لیکن حکومت میں شامل عددار اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ حلف نامے میں تبدیلی کی نشاندہی کے فوراں بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک ترمیم کر کے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا تھا دھرنے کے باعث عوام کو درپیش مشکلات کا سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فر ہیومن رائٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے متلقہ حکام سے جواب طلب کیا ہے تہام شہری اس سے مطمئن نظر نہیں آتے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہہ چکے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے تہام تاحال اس سلسلے میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے محمد اشتیاک ویسطف امریکہ اسلام آباد اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن ڈاکٹر مہدی احسن ڈاکٹر مہدی والکم ٹو ویو ٹری سکسٹی جمہوریت میں سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں وزراء اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دی جاری ہیں اور مطالبات پورے نہ ہونے تک مظاہرین اعلان کر چکے کہ وہ وہی رہیں گے تو یہ صرف احتجاج تو نہ ہوا دیکھے بات یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب پرستی جس طرح پروان چڑی ہے اور اس میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے اس کی موجودگی میں حکومت کا روائیہ نہ صرف اس حکومت کا بلکہ ماضی میں بھی جتنی حکومتیں نہیں جب بھی کوئی مذہبی ایشو پر کنٹروورسی شروع ہوتی ہے تو ہر حکومت کا روائیہ جو ہے وہ معذرت خواہ نہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ موجودہ حکومت بہت کمزور حکومت ہے بلکہ کہیں نظر نہیں آ رہی آج کل کہ کوئی حکومت ہے بھی پاکستان میں اس لیے ان کو دبانا کسی بھی مذہبی گروپ ہو وہ مذہبی گروہ ہو یا کوئی سیاسی گروہ ہو ان کے لیے بہت آسان ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جس طرح پریشن کیا جا رہا ہے حکومت کو تمہیں جانا چاہوں گے کہ اقلیتوں کے حقوق کے اعتبار سے اور لائنڈ آرڈر کے اعتبار سے اگر ان دو اینگل سے اس معاملے کو دیکھا جائے تو کیا ذمہ داری اس وقت ریاست ادا کر سکتی آپ نے کہا حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی لیکن اگر صرف ایک لیگل فرائمورگ سے دیکھا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر راستے کھولنے کی ذمہ داری تو حکومت پہ ہے نا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میں ابھی ایک دو روز پہلے اسلام آباد سے آیا تھا تو دونوں شہر مکمل طور پر بند کیے ہوئے ہیں میرا والپنڈی بھی اور اسلام آباد بھی تو یہ جو ہے سلسلہ یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مذہب کا مذہب پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذہب کے نعرے پہ جو کچھ مرضی کر لیں اس پہ حکومت کا رویہ ہمیشہ معذرت خانہ ہو جائے گا اور جہاں ان کو سختی کرنی چاہیے وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا حل آپ کو نظر آتا ہے اس معاملے کا ایک شخص جن سے بات ہوئی ہمارے وائس اف امریکہ کے رپورٹر کیوں نے کہا کہ جی عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے حکومت کچھ کرے گی تو اس پہ الزام لگ جائے گا حکومت کہتی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر زبردستی ہٹایا گیا تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا تو آپ نے کہا معذرت خانہ رویہ ہوتا ہے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں دار ہے کہ زیادہ معاملہ خراب نہ ہو جائے حل کیسے ہوگا پھر یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ باتچیت سے حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر باتچیت سے حل نہیں ہو رہا تو ان کو سختی کرنی چاہیے جو وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی ہوتا تھا اور اب بھی اگر ضرورت ہے تو قانون پہ عمل کرانا تو ان کی ذمہ داری ہے راستے کھولنا ان کی ذمہ داری ہے عوام کو جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور جہاں تک مذہبی ناروں کا ذکر ہے اس کا جہاں تک مسئلہ ہے پاکستان میں پچانوے فیصد کے قریب لوگ مسلمان ہیں اور ان کا جو ایمان ہے ان کا جو عقیدہ ہے جو مسلک ہیں ان کے وہ اس کے مطابق اپنی ذمہ داری اندگی گزارنے کے لیے آزاد ہیں اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی دخل دینے کا مجاز ہے تو میں یہ سوشتا ہوں کہ مذہب پرستی کے نام پہ اس قسم کے حالات پیدا کرنے میں اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے لارڈ آرڈر بحال کرنے میں تو یہ حکومت کی کمزوری ہے اور موجودہ حکومت جتنی کمزور ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ نظر آتی ہے حکومت کہتی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کری ہے حکومت پنجاب اس میں اس معاملے میں ایک انٹرلوکیوٹر کا کردار ادا کر رہی ہے جب وزراء کو اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں ملنے لگ جائیں تو پھر جو حکومتی اہلکار ان کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں کس کے پاس وہ جائیں کیا ان کو عدالت کا رخ کرنا چاہیے نہیں عدالت سے آپ حکومت نہیں کروا سکتے عدالت پہ اور فوج پہ کچھ زیادہ ڈیپرنڈ کرنے لگے ہیں پاکستان کے عوام عدالت کا کام جو ہے وہ حکومت کرنا نہیں ہے یا حکومتی فیصلے کرنا نہیں ہے عدالت تو اگر کوئی تنازہ ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرتی ہے میں یہ سبشتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ریٹ بحال کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت نظر نہیں آ رہی موجودہ حکومت کی ریٹ کہیں بھی جی آپ نے کہا بچانوے فیصل جو پاکستانی ہیں وہ مسلمان ہیں اس دھرنے سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے پانچ فیصل جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں ان کو اس میں ان کو ہی نہیں دیا جا رہا میسج بلکہ یہ میسج یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ اور چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ مذہب کا نعرہ لگا کے اپنی جو بھی ان کی خواہشات ہیں یا پالیسیز ہیں اس کے مطابق حکومت کو فورس کرنے کی اہلیت رکھتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کی ریٹ جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہی ڈاکٹر نیدی احسن آپ کا بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا اور اب بات افغانستان کی جہاں لڑائی کی شدت میں موسم سرما کے دوران عام طور پر کمی آ جاتی ہے افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نیکلسن نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ اگلا سال کیسا ہوگا اس کا دارومدار بڑی حد تک پاکستان پر ہے اور اس کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے امریکی وزیر دفاع جم میٹس جلد اسلام آباد جائیں گے ہماری حکومت عوامی سطح پر اس پر بات نہیں کرے گی کہ پاکستان سے کیا گفتگو ہوئی یہ سب پرائیویٹ ہوگا لیکن دشمن پر دباؤ ڈالنے کی صورت میں انہیں مرات کی پیشکش ہوگی اور ایسا نہ کرنے پر اقدامات شامل ہوں گے ہم افغانستان میں تشدد میں کمی دیکھنا چاہیں گے لیکن اس کا انحصار بڑی حد تک پاکستان پر ہوگا کہ وہ دشمن پر دباؤ ڈالے اگر پاکستان طالبان کو پناہ دے کر مزید پر اپنے دے گا تو ہمارے سامنے ایک اور مشکل سال کھڑا ہے لیکن ہم دشمن پر دباؤ ڈالیں گے اور میدان جنگ میں افغان فورسز ایسا کریں گی اور طالبان کے لیے آنے والا سال بہت کٹھن ہوگا جنرل نگسن کا مزید کہنا تھا کہ روس دائش کو بہانہ بنا کر طالبان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کا کوئی جواز نہیں کیونکہ دائش کو مشرق کے وسطہ میں شرکست کا سامنا ہے اور افغان سپیشل فورسز اور امریکہ اس کے خلاف بہت سخت جنگ لڑے ہیں یہ روس کی جانب سے خوف پر مبنی تاثر پھیلانے کی ایک کوشش ہے کہ دائش وسطی ایشیا کے لیے ایک خطرہ ہے اس لیے اس کے مقابلے کے لیے طالبان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے طالبان دائش کے خلاف موثر ثابت نہیں ہو رہے بلکہ یہ امریکن افواج اور افغان انٹائی ٹیررزم فورسز ہیں جو دائش کے خلاف کامیاب رہی ہیں اور اسے شکست دیں گی پاکستان کے قبائلی علاقے باج اور ایجنسی میں سرحت پار سے کیے گئے حملے میں پاک فوج کے کپتان سمیت سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار جانبہ حق ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جوابی کا روائی میں دس مبینہ شدت پسندوں کو بھی حلاف کر دیا گیا اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ ویڈیوز مزامین اور فیچرز موجود ہیں جیسے جاپان میں سگرٹ نوشی نہ کرنے والوں کو سالانہ اضافی چھوٹیاں دینے کے بارے میں ایک فیچر جو اس وقت ہماری ویب سائٹ پر بہت شوق سے پڑھا جا رہا ہے اور دلی کا شمار خواتین کے بھی شامل ہے آج کے شو میں لیکن پہلے ورلڈ بیو جس میں شامل ہوتی ہیں بین لقوامی خبروں کے چھل کیا اتوار کے روز آنے والے شدید زلزلے سے ایران اور ایراک میں تین سو چھتی سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں جبکہ ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے سعودی سربراہی میں بنائے کا اتحاد ہے یمن میں بنیاد انسانی ضروریات کی ترسل حقینی بنانے کے لیے یمن حکومت کے زیر انتظام علاقوں کے کچھ ہوائی اڈو اور پورٹس کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے لبنان کے سابق وزیراعظم سادھ حریری کا کہنا ہے کہ وہ جل سعودی عرب سے واپس لبنان جائیں گے دوسری جانب لبنان کے صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک سادھ حریری کا سطیفہ منظور نہیں کیا حال ہی میں بنگلہ دیش میں رہنگیا کمپو کا دورہ کرنے والے قوم متحدہ کے عالی عہددار کا کہنا ہے کہ وہ میانمار میں فوج کی جانب سے ظلم جنسی زیادتیوں تشدد کے معاملات کو انٹرناشنل کریمنل کورٹ میں اٹھائیں گے دوسری جانب میانمار فوج نے ریاست راخین میں رہنگیاں سے خلاف آپریشن کے سربراہ جنرل کو کوئی وجہ بتائے بغیر برطرف کر دیا ہے اببہ جیسے کرونوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بارڈرز کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی حال ہی میں تھامسن رویٹرز فانڈیشن کے ایک سروے کے مطابق خواتین کے خلاف سنف کی بنیاد پر جرائم کے اعتبار سے بھارت کے شہر ڈلی اور برازل کے شہر ساوپالو کو سب سے خطرناک میٹرپولٹنز قرار دیا گیا ڈلی کی خواتین اس سروے کے نتیجے سے کتنی متفق ہیں جاننے کی کوشش کی ہے ریتل جوشی نے دلوالوں کی دلی پر دہشت بھری دلی ہونے کا الزام کوئی نیا نہیں ہے خاص طور پر خواتین کی حفاظت کے ماملے میں دلی سب سے غیر محفوظ شہر تو نہیں لیکن جنسی حراسیت کے موضوع پر بحث رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد اور اس پر اٹھائی جانے والی آوازوں کی شنوائی دلی میں نسبتاً زیادہ ہے یہ آوازیں اور بھی زیادہ بلند اس وقت ہوئیں جب دوہزار بارہ میں دلی میں ایک چلتی بس میں بہت خوفناک ریپ کیس ہوا نتیجتن قانون میں تبدیلی لائے گئی اور دلی میں چھے فاسٹ ریکٹ عدالتیں قائم کی گئی لیکن حالات زیادہ نہیں بدلے بھارت میں جرائیم کے مجموعی آداد و شمار جمع کرنے والے سرکاری ادارے کے مطابق دوہزار سولہ میں دلی میں خواتین کے خلاف جرائیم کی شرحہ تقریباً ایک سو چوراسی فیصد تھی جو پورے بھارت میں سب سے زیادہ تھی سال دوہزار پندرہ میں دلی میں بائیس سو دس خواتین جنسی زیادتی کا نشانہ بنی پانچ ہزار چار سو بہرہ پر جنسی زیادتی کے ارادے سے حملہ کیا گیا گیا گیارہ سو اٹھائیس خواتین کا حراسان کرنے کے لیے پیچھا کیا گیا چودہ سو ستانوے معاملوں میں خواتین کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی دلی میں کسی کو ڈر نہیں لگتا لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر دے کسی مہیلا کے ساتھ یہ سسٹم اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا نظام پر اعتماد کی یہی کمی درشتی ڈے جیسی ہر خاتون کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا خود حیال رکھیں دلی میں رہنا ہے تو ہمیں بچکن تو دکھایا جاتا ہے کہ سات بجے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے یا اگر آپ کو اپنے فرینز کے ساتھ پارٹی کرنے جانا ہے تو آپ کا بھائی جا سکتا ہے لیکن آپ نہیں جا سکتے ہو اور اگر کسی نے رسک اٹھا بھی لیا اور اس کے ساتھ کچھ گلت ہو بھی گیا تو بھی وہ لڑکی کی گلتی کہلائی جاتی ہے کہ ہاں یہ کیوں گئی اکیلے اب بہت سی لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہمیں آزادی دینے کے ساتھ ہمارے لیے محول کو بھی محفوظ بنائیے ڈلی کو خواتین کے لیے پوری طرح محفوظ بنانے کے لیے ابھی ایک لمبا راستہ تیہ کرنا ہے ماہیرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے گھر سے نکل کر کام کرنے اور شہر کی زندگی کا حصہ بننے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوگا بھارت اور پاکستان جیسے معاشروں کی پیٹریاکل سوچ میں بھی مذبت تبدیلی آئے گی پاکستان میں ایک دور تھا جب لڑکیوں کے جہیز میں سچے گھوٹے کے مذبوسات رکھے جاتے تھے بلکل لیکن آج چاندی اور سونے سے بنے گھوٹے کو خریدنے والے کم اور بیچنے والے زیادہ مل جاتے ہیں بلکل سارا اور میڈین پاکستان میں آج ہم جائیں گے لاہور جہاں کے قدیم بازار رنگ محل میں اور دیکھیں گے سچے گھوٹے کی کہانی سچا گھوٹا وہ ہے جو چھالس چاندی اس میں استعمال ہوتی تھی پھر اس میں جب اس کو گھوڑ کرتے تھے اوپر سونے کا وہ پانی چراتے تھے انڈیا کے کاریگر یہاں پاکستان بننے سے پہلے آئے تھے انہوں نے یہاں یہ گھوٹے کا کام شروع دیا تھا چاندی کی موٹی بار ہوتی تھی اس کو ڈائیوں میں سے نکال نکال کے ایک دولے کو تقریب ان ایک ازار گز باریک کو اتار بناتے تھے گھوٹا دیا کے گھروں میں مہینوں بناتے رہتے تھے یہاں تک ہوتا تھا کہ پورا گاؤں یا پورا محلہ جس بیٹی کی شادی ہوتی تھی یا کسی بیٹے کی شادی ہوتی اس کے گھر میں بیر کے ساتھ دول کی بچتی تھی اور اس کے ساتھ گھوٹے کے کپڑے بنتے تھے میری شادی ہوئی تھی تو میری شادی پر میری ساس نے سوچے گھوٹے کا سوچڑایا لیکن وہ میں ابھی تک رکھا ہوئے کہ میری بیٹی کی شادی ہوگا تو میں اس کو بہت دوں گا وہ ابھی تک ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے نہ وہ کالا ہوگا ہے نہ وہ فراب ہوگا ہے انڈرانگمنٹ میں آکے کام کر رہا ہوں بیس رو پہ تولہ بائیس رو پہ تولہ چاندی ہوتا ہی جب جن میں کام شروع کر رہا تھا تو اب تو چاندی کا ریٹ آٹھ سو رو پہ تولہ کھٹی ٹیم مشین ہے یہ اس کے اندر یہ تار وغیرہ لگا جاتے ہیں جو کچھ بیلے سائش کے اندر گلے لگتے ہیں وہ اس میں تار پروک ہے تو پھر اس کو ہم چلاتے ہیں مرچ کہتے ہیں برفی کہتے ہیں پان کہتے ہیں توتی شرفی اس طرح اس کی بہت ساری جو ہے نہ وہ شکلے بناتے تھے اس سے پھر وہ ڈیزیننگ بنتے تھے اس وقت یہ تھا کہ بینکنگ کا نظام بڑا جو ہے نہ وہ لوگوں کو سمائی نہیں آتا تھا لوگ یہی جو ہے نہ اس میں انویسٹ کرتے تھے کہ ہم سچے گھوٹے کے جو ہے نہ وہ کپرے بنائے سے بھک بھی جاتا تھا سچا گھوٹا اتار کے بعد میں تو اس لیے لوگ زیادہ جو ہے نہ وہ باری سے باری جو ہے نہ وہ زیور اور یہ سچے کام بنواتے تھے جو آڈر آرہے ہیں وہ صرف وہ جو ہمارے سیاسی گھڑھانے سے تعلق رکھ رہے ہیں ان کے گھروں سے آتے ہیں کھڑی دار تکرابر نے ایک سے دو پرسنٹ رہے گئے ہیں ہندرٹ میں سے اور باقی سنتھیک یوز کر رہے ہیں سنتیڈک یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو ریفنڈ پچھ نہیں ملتا اچھنا مٹھا ہی کام بہت کم رہے ہیں اتنا رہے ہیں بھوزن کر لیتے ہیں کپڑے کا بھوزن لکھا لیتے ہیں بیر میں سے چاندی گھج پہ اتنا اندازہ ہوتا ہے پہ اتنا چاندی حیث میں دوسرہ ہمیں ان کو پیسے دیتے ہیں باہر ہمیں ان کو جلا لیتے ہیں جلا کے چاندی لکھا لیتے ہیں جنہوں نے آجتے نہیں بیچے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کے دادا پر دادیاں گا بھی نکل آتے ہیں وہ یہاں پہ پیچھ کے اچھی پیسے کٹھے کر لیتے ہیں پہلے تو منوں کے ساتھ سے بکنے آتا تھا اب سیروں کے ساتھ سے آتا ہے آج صحیح سے کم ہوتا جائے گا جو پہلے بنا ہوا کتا گشٹاک ہوگا بہت ہی کلر فول کہانی کی لاہور سے یہ تھا آج کا ویو 360 آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لئے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر ایڈرس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی او اردو اور ہم سے رابطے کے لئے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے اٹ اردو وی او اے ساکب الاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجئے have a nice evening